اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیخ رمت علیہ آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم ٹوڈی نیوز ناظرین جناب علیہ شرف الدین نے کل میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح سے بابری مسجد کو شہید کیا گیا رامندیر بنایا جا رہا ہے لیکن ابھی تک رامندیر نہیں بنائی گئی اس لیے کہ نیچے سے پانی کے ایک ندی نکل گئی یہی وجہ ہے کہ رامندیر نہیں بن سکتی ایک ہزار سال کا منصوبہ لے کر یہاں پر پہنچے تھے لیکن ناکام ہوئے وہاں پر انہوں نے ارنب گو سوامی جو ریپبلک ٹی وی کے ذمہ دار ہے ان کی بھی پول کھولی کس طرح سے ٹی ایر پی کے نام پر جھوٹے نیوز اور کسی کو بھی بدلام کرنے کی نیوز منا رہے تھے اور ان کا انجام کیا ہوا اس کے علاوہ کئی ایسے واقعاتوں کو اجاغر کیا آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب علیہ شرف الدین نے اپنے انداز میں کیا کہا اور کیسے کہا ارنب گو سوامی کی جو چیٹ لیک ہوئی ہیں اور غالباً وہی چیٹ ممبائی پولیس نے ممبائی ہائی کورٹ کے اندر بھی سمیٹ کی ہے اس کے اندر سے پتا چلا ہے کہ پچھلے چھ سالوں میں اب ارنب گو سوامی کا ایٹیٹیوٹ ارنب گو سوامی کا پاور ارنب گو سوامی کا انٹینشن ارادے اور پلاننگ موڈی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کیسی رہی اس کے اندر چند باتیں تو بلکل ہی سمجھئے گری ہوئی ہے جیسا کسی کو ناوی کا کماری کو ٹائمز ناؤ کے کچرہ کہہ دیا یا دوسرے پترکار رجل شرما کو بے وخوف کہہ دیا ایڈیٹ کہہ دیا فول کہہ دیا یا پھر آپ بولیں گے کہ دوسرے چینلز کو روک کر اپنی ٹی آر پی بڑھانے کی پلاننگ کیسی ہے وہ پوری پلاننگ کے اوپر بات ہوئی لیکن اس کے اندر جو سب سے خطرناک چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ہے پھولواما سے پھولواما اٹیک میں جو ہمارے چالیس آرمی کے جوانوں نے بھارت کے لیے جان دی ہے اس کا اندازہ پہلے سے کہیں سے گورنمنٹ کے بڑے اہدیدار نے اشارہ دے دیا تو ارنب گو سوامی کو مل گیا تھا اور وہ کہہ رہا ہے پھولواما اٹیک سے پہلے اور بات کی چیٹ میں اندازہ ہوتا ہے کچھ بڑا ہونے والا ہے کچھ بڑا ہونے والا ہے اس کے بعد جب پھولواما اٹیک ہو گیا تو ارنب خوشی منا رہا ہے کہ اس کی ٹی آر پی ریٹنگ ٹاپ پہ چلے گئی اور یہ پورا انسیڈنٹ اس نے بہترین کور کیا ہے اور اس کی وجہ سے وہ بہت وہ لوگ خوش ہے اس کے بعد جب بالا کوٹ ائر سٹرائک کی بات آئی تین دن پہلے ارنب گو سوامی کو آئیڈیا مل گیا تھا اور اس نے نام لیا ہے این اے سے اجید ڈوال کا کہ کہیں وہاں سے اطلاع ملی ہے اس کو اور یہ سب سے خطرناک بات ہے بھارت کے لیے بھارت کی نیشنل سیکیورٹی خطرے میں آئی ہمارے فائٹرز گئے پاکستان میں تو ایک فائٹر ہمارا پلین گرا وہاں پر اور ابنندن ہمارا پائلٹ پاکستان کی حراست میں رہا لوگوں نے مار کر اس کو زخمی کر دیا اور مشکلوں سے ہم اس کو وہاں سے لے کر آئے یہ تمام چیزیں بتاتی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی پر کمپرمائز ہوا ہے میڈیا میں ارنب گوسوامی موڈی گورنمنٹ کے دلال کے طور پر کام کر رہے تھے اور اس کی وجہ سے بہت ہی بھاری بھاری سیکیورٹی کا لیپس ہوا ہے میں سمجھتا ہوں موڈی گورنمنٹ بغیر دیر کرے ریزائن کرنا چاہیے ورنہ آنے والے دنوں میں اور کیا کیا ہماری نیشنل سیکیورٹی پر کمپرمائز چائنہ کے بورڈر پر ہو رہا ہے اللہ جانے یہ تمام چیزیں نکل کر آئی ہیں اور بڑی خطرناک ہے اور ایک جو چیز بہت خطرناک ہے اس میں سامنے والا ارنب سے کہہ رہا ہے ارے وہ کیس جج کو خرید لو جج کو خرید لو یعنی اندازہ لگائیے ججس بیکاؤ ہو گئے ہیں یہ ہمارے ماحول سے پتا چل رہا ہے تو یہ چائٹس بات خطرناک چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جوڈیشیری اور سیکیورٹی کو خطرے میں دال رہا ہے اس پر فوری ایکشن لے کر ارنب گیٹ والے مسئلے کو پوری طریقے سے ایمانداری سے انویسٹیگیٹ کرا کر موڈی گورنمنٹ کو ذمہ دار کھڑا کرنا چاہیے میری نظر سب میرا بوسر سوال یہ ہے کہ خاص طور پر جو ہے بھارک انٹر پارٹیکمی جو نفتر کی سیاست سے سارے حدودستان کے کونے میں ایک کا پرشاہ جو ہیں کر رہے ہیں اور حالیہ عرصے میں آپ نے دیکھا کہ تلنگانہ کے اندر اس قسم کی کچھ باتیں کی گئی سنچیٹرل سٹرائک کی باتیں اس قسم کی باتیں اس کے بعد بھی پھر حالیہ عرصے میں آر دن پہلے اس قسم سے دیکھا گیا کہ آندھرہ میں کئی ایک ایسے جو ہے رکھک کومنٹس کیے گئے بندے سنجے کے طرف سے کہا گیا کہ آپ کو کیا بائبل چاہیے یا گیتا چاہیے تو اس کا کچھ ایسا ریاکشن آئے کہ وہاں پر کئی ایک ایسے منادر کی اوپر حملے ہوئے ایسی کچھ میڈیا اتینات ہے تو اس کے پیچھے بعد میں تیخیر پہ پتہ چلا کے یہ جو اینا بھرتے جو پٹنی کچھ بارکرز بھی تھے تو اس کے بارے میں آپ کھڑ جاتے ہیں دیکھئے جس وقت زہریلے جملے کہے جاتے ہیں لیڈروں کی طرف سے آر ایسے اور بی جے پی کے تو وہ گراؤنڈ بناتے ہیں پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں اپنے چند ہرکاروں کو اپنے ورکرز کو آر ایسے کے سام فینٹکز کو بھیج کر چند مندیروں وغیرہ پر اٹیک کراتے ہیں تاکہ ماحول گرم ہو جائے اس کے بعد ہندو مسلم فساد ہندو کرسن فساد شروع ہو جس کا ڈائریک فائدہ بھارتے جنتہ پارٹی اوٹ کے دنوں میں حاصل کر سکے یہی حال آندہ پدیش میں دہر آیا گیا ہے پندرہ مندیروں پر حملے ہوئے اور ڈی جی پی گوتم سوانگ آندہ پدیش کے ڈی جی پی نے پریس کانفرنس میں بات کا خلاصہ کیا کہ بی جی پی کے ورکرز اور ٹی ڈی پی کے ورکرز ایرسٹ کیے گئے ہیں یہ مندیروں پر حملے میں گنیش جی کی مندیروں پر حملے شریرام کی مندیروں پر حملے ہوئے اور نقصان پہنچا گیا مورتیوں کو ڈائیٹیز کو تو پتہ یہ چلا کہ کہیں نہ کہیں بی جی پی اور ٹی ڈی پی مل کر یہ پورا گیم سیٹ کرے تھے تاکہ ہندو اور کرسن ہندو اور مسلم میں فساد ہو اور بی جی پی ایکانومی کے ساتھ کمپنیوں کے ساتھ دیش کے ساتھ نوکریوں کے ساتھ کسانوں اور مزدوروں کو برباد کرتے ہوئے یہاں کا امنوں چین اور سلامتی بھی برباد کرے اور اوٹ لے یہ پلاننگ بی جی پی کی طرف سے تھی میں سمجھتا ہوں بندی سنجے کے لیول پر یا اس سے اونچے لیول پر یہ پلاننگ کی گئی ہے اس کا تھروہ انویسٹیگیشن ہو اور جو بھی ذمہ دار ہے امنوں آمان اور سلامتی کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے ان کو جیلوں میں دالا جائے اندرہ ہی نہیں بھارت کو بچایا جائے آپ دیکھ لیجئے آزادی کے بعد سے جب بھی بھی فساد ہوئے فانیٹک لوگوں کو بی جی پی آر ایسس آر ایسس کو فائدہ ہوا بعد میں بی جی پی بنی اس کو فائدہ ہوا گجرات فسادات لے لیں مزفر نگر فسادات لے لیں جہاں بھی فساد ہوتا بی جی پی کو الیکشن کا فائدہ ہوتا اسی لیے انہوں آگ لگانے میں انٹریسٹڈ رہتے بنانے میں نہیں توڑنے میں اور بنگال کا الیکشن ہو آنے والے دنوں میں یو پی کا الیکشن ہو اس میں ڈائریکٹ مائلیج نکالنے کے لیے یہ زہریلے حرکتیں پھیلائی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں امنو چین اور سلامتی کی بی جی پی کی پولیسیز لڑاؤ مارو کاٹو تباہ کرو اوٹ لو یہی والی سب میرا ایک آخری سوال یہ ہے کہ جیسے کہ میریہ گی پورٹس کے سب سے باقی مزید کے مقام پہ جو رام مندیر کا جو تعمیر کے سلسلے میں جب خود آئے کہ تو پتہ چلے کہ وہاں سے پانی نہیں چل گیا تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا پہلے کہا گیا تھا جو ہمارا جو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا ایک ہزار چھپن پیچ کے ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے ایک دھارمک کتاب ہندویزم کی ویدہ گیتہ اپنیشت منوسمیتی بھوشہ پران ایک کا حوالہ نہیں دے سکے میں تین سو ڈیبیٹ بابری مزید پیٹنٹ کرا شنکر اچاریا کئی وار ڈیبیٹ میں رہے میں چیلنج کرا ایک کتاب سے بتا دیجئے ایودیا نام کا شہر یا شریرام یہ بولے میری مورتی بنا کے پوجہ کرو یا مندیر کا ڈیزائن میں ڈیبیٹ چھوڑ کے چلا جاؤں گا اب جو کرنا ہے کر لیجئے ایک ریفرنس ججمنٹ میں نہیں ہے آرکیولوجیکل سروے ریپورٹ کا ایک ججمنٹ ایک ریفرنس نہیں دے سکے جسٹس گو گوی پورے کا پورا خریدہ ہوا ججمنٹ بکا ہوا ججمنٹ تھا جس کی بنیاد پر ججس نے دے دیا موڈی گورنمنٹ نے مسلمانوں کو بڑا دھوکہ دے دیا ججس کے ساتھ مل کے اب اللہ کی کرنی دیکھئے مسجد کا ملبہ ہٹانے کے بعد پلیرہ لگانا شروع کرے بارہ پلر دھسے اندر مورم ہے بول کے دھس رہی سمجھے مٹی مورم کی ہے سمجھ کے دھس نے گئے بول کے اور اندر کھو دے نچے سے سیتو نکل گیا پانی نکل گیا بڑی ندی نکل گئی اب میں کہنا چاہتا ہوں مندیر تھی تو ندی کے اوپر کہاں تھی بتائیے خیامت تک ثابت نہیں کر سکتے خیامت تک میں چیلنج کر رہا ہوں پورے ہندوستان کے ٹاپ کے شنکر اچاریا کو بی جے پی آر ایس ایس کو وی ایٹ پی بجرنگ دل کو ججز کو میرا چیلنج ہے آپ بتا لیجئے پولیٹیکل لیڈرز کو ایک ریفرنس نہیں دے سکتے آپ جھوٹ کی بنیاد پر بنا رہے تھے اللہ تعالیٰ وہ جھوٹ کی پول کھول دیا اب آپ پوچھیں گے مسجد کیسا کھڑی تھی حجی الحمدللہ مسلمان ہندوستان میں نہیں دنیا بھر میں تاریخی عمارتیں بنانے کے معاملے میں مشہور ہے بی جے پی آر ایس ایس توڑنے کے بارے میں مشہور ہے مسلمان کامیابی کی طرف لگ جانے میں مشہور ہے انہوں انگریزوں کے پلے دیش کو آگ لگانے میں مشہور ہے مسلمانوں کے وقت جی ڈی پی تھرٹی تری پرسنٹ تھا انڈیا کا انگریز تری پرسنٹ پہ لائے مودی جی مائنس ٹوئنٹی فور پرسنٹ پہ لے کے چلے گئے یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں ہم الحمدللہ پانی پہ بھی مزیدہ کھڑے کر لیے تم بارہ پلر نہیں کھڑے کر سکے آج اللہ اکبر یہ اللہ کی بڑا یہ ہے الحمدللہ اور آئی آئی ٹی آئی آئی ایم انڈیا کے ٹاپ کے انسٹیٹیوٹ کے انجینئرز دن رات لگے ہوئے ہیں کیسا سیٹنگ جمانا جمری نہیں سیٹنگ جمنے والی بھی نہیں ہے انشاءاللہ جھوٹ کی عمر چھوٹی رہتی چلنے والی نہیں ہے انشاءاللہ سب میرا آخری سوال خاص طور پہ ہمارے علاقے کو پہ میں سوال کرنا اپرانی شہر حیدرباد تو میں سوال اچھا ہے آپ یہ سوال کریں شکایت رہتی میں حیدرباد کے بارے میں بولتا ہوں انچ نہیں بولتا حالانکہ پچاس یا سو سے زیادہ بار بول چکا پھر بھی شکایت رہتی تو جزاک اللہ خیر اشیاء استعمال ہونا کے بعد ہی یہ واقعات جو انا رہوما ہو رہی تو ایسے نوجوانوں کے لیے جو نشاور چیزوں پر استعمال کریں ان کے لیے آپ سے کیا پہنے اللہ فرماتے ہیں تم نمازوں کی پاوندی کرو وہ بہے آئی اور بری باتوں سے تم کو بچا لے گی میری گزارش ہے مسلمانوں سے نوجوانوں سے خاص طور پہ اور بڑھوں سے ذمہ داروں سے ہر ایک ذمہ دار سے میری گزارش ہے مہربانی کر کر لوگوں کو مسجدوں میں لائیے نوجوانوں کو مسجدوں میں لائیے بچوں کو مسجدوں میں لائیے مسجدوں سے بھگائیے مت مسجدوں میں ویلکم کریے مسجدوں سے ڈرائیے مت مسجدوں کے اندر دل کھول کے ویلکم کریے کبھی کسی کی بیل بز گئی موبائل کی اس پہ چلائیے مت نہیں تو انہیں نکل کے شراب خانے کو جارا جوہ خانے کو جارا زنا کے اڈوں کو جارا اس کو ویلکم کریے نوجوانوں سے کچھ غلطی بھی ہو گئی تو تربیت کریے بچے تھوڑا کھیل بھی لیے تو تربیت کریے بچے روتے تھے مزد نوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نبی نماز پڑھاتے وقت رونے کی آواز سے ان کے رسول اللہ نماز تھوڑی چھوٹی کر دالتے تھے خیرات تھوڑی کم کر دیتے تھے تاکہ ماہوں کو تکلیف نہ ہو حضرت حسن حسین عزبان اللہ علیہ وسلم گرتے پڑھتے چل لیتے آتے تھے چلنا نہیں آتا تھا چھوٹے تھے اللہ کی نبی صاحب ممبر سے اتر کر کندھے پہ بٹھا لیتے تھے نماز میں کندھے پہ بٹھا لیتے تھے تو میں کہنا چاہوں گا بچوں کو ویلکم کریے نوجوانوں کو ویلکم کریے مزیدوں میں اور نماز سے خوم جڑیں گی ایک اللہ کی عبادت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نائنٹی پرسنٹ برائیہ ختم ہوں گے میرے بھائی نماز جو نہیں ہو رہی اس میں ہمارے پاس زنا آگیا نشہ آگیا سود آگیا حرام خوری آگئی رشوت آگئی کئی بربادیاں آگئے جسے ختل اور غارتگیری زمینوں پہ خبزے پیسوں کے لینین کے کنتے لفڑے بڑھتے جا رہے ہیں اور ختل بربادی کی طرف لے کے جا رہا میں پھر کہوں گا مسجدوں سے جوڑیے نمازوں سے جوڑیے توحید و سنت سے جوڑیے کامیہ ہو جائیے انشاءاللہ سلام علیکم حرام اللہ جزاک اللہ خیر آپ کی انٹرونی کی سیل ورلڈ اگر آپ موبائل فونز خریدنے کی سوچ رہے ہیں تو چلے آئیے سیل ورلڈ کی شو روم میں یہاں پر سارے برانڈڈ موبائل سیڈی ایم اے فور ایڈیشنال ایکسیسری تستیاب موبائل فونز کی دنیا میں بھروسے مند نام سیل ورلڈ سیل ورلڈ سیل ورلڈ